خبروں کی بھیڑ میں ہے تو وہیں امید یہ بھی جگنے لگی کہ کیا اچانک ماں ٹائگر ریزرو میں باغوں کی دہار پھر سنائی دے کی دیکھئے سپیشل رپورٹ اچانک ماں ٹائگر ریزرو میں بیٹے تین دن پہلے ایک باغین کے ملنے کی جانکاری جو ہے وہ ون بیبھاگ کو لگی تھی حالانکہ ون بیبھاگ اس بات پر یقین اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ بیٹے پانچ سال پہلے تک جو ہے باغین یا باغ ہونے کی آہڑ جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن گرامینوں کی تصدیق کے بعد جو ہے ون بیبھاگ نے وہاں پر موقع پر پہنچا اور اس کے بعد جیسے کی بتایا جارہا ہے کہ چھپر وہاں کی جگہ ہوتی ہے اچانک مارگ میں وہاں پر باغین گھائل عوستہ میں ملی تھی اس گھائل باغین میں ایک ساتھ کئی سوال کھڑے کر دیئے اچانک مارگ ٹائگر ریزرپ سے جڑے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو امید سے بھر دیا ہے امید اس بات کی کہ کئی سالوں سے سونے پڑے اچانک مارگ میں کیا پھر سنائی دے گی باغوں کی دہا دراصل مونگیلی زولے کے اچانک مارگ ٹائگر ریزرپ کے چھپروا ون پریشیتر کے جنگل میں دو دن پہلے باغ کو دیکھے جانے کی سکھ بگاہت تھی لیکن اس پر اس وقت میں برام لگ گیا جب گاؤں والوں کے ذریعے جنگل ویباغ کو جانکاری ملی کہ اچانک مارگ ٹائگر ریزرپ میں ایک باغ ہن گھائل اوستہ میں پڑی ہے خبر ملتے ہی کانان پینڈاری بیلاسپور اور رائپور کے ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ باغ کی تلاش میں ون عملہ جھٹا نشاندہی والی جگہ پر ہی باغ ہن گھائل پڑے ہوئی تھی شریر کے پچھلے حصے اور پیر میں چوٹ کے نشان تھے گھائل باغین کو بیلاسپور کے کانان پینڈاری زو لائے گیا ایٹی آر کے اوپ سنچالک کے ڈی اے فو ستردیو شرما کے اطابق وششگ ڈاکٹروں کی ٹیم گھائل باغین کا علاج کر رہی ہے چونکہ جہاں پر چوٹ لگی تھی اس میں کیڑے لگ گئے تھے اس وجہ سے ریسکیو سینٹر میں اس کا علاج کیا جانا ضروری ہے بیٹے دو دنے سے گھائل باغین کا اپچار بیلاسپور کے کانان پینڈاری میں جاری ہے ڈاکٹروں کی ٹیم اور ویبھاگ کی ٹیم لگاتار اس کے سواست کو لے کر نیگرانی کر رہی ہے کل اسے بوجن بھی دیا گیا یہ اس بات کے سنکیت ہے کہ باغین اب خطرے سے باہر ہے اور اس کے سواست میں صدھار ہو رہا ہے حالانکہ اس کے سواست میں صدھار ہونے میں ابھی 15 دنوں کا وقت لگے گا اس کے بعد اچھا ہکاری فیصلہ کریں گے کہ باغین کو جنگل میں چھوڑنا ہے یا پھر زو میں ہی رکھنا ہے جنگل ویبھاگ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے واپس اس کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے لیکن ابھی جو ہے ہماری جتنے بھی ایکسپورٹ ویٹیرینینز ہیں ان کے دوارا لگاتا نظر ان پر رکھی جا رہی ہے جو بھی دوائی ہے جو بھی سٹینڈر پروٹوکولز ہوتے اس کا پالنگ کیا جا رہا ہے اور کافی تیزی سے ریکاور کر رہی ہے ریکاوری سائنس ایسے کہا جا سکتا ہے کہ نیامیت روپ سے کھانا کھا رہی ہے پانی پی رہی ہے اور اس کے ہلتھ میں بھی کافی صدھار نہیں رہی ہے کانن پینڈاری کے ادھیکاریوں کی مانے تو اچانک مار میں ملی باغین کا یہ وہی علاقہ ہے اس سے ادھیکاری سہمت نہیں ہے ان کا ماننا ہے کہ چوکی اچانک مار سے کانہا نیشنل پارک اور باندھو گڑھ کی سیمائے لگی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ شکار کی تلاش میں باغین ادھر آ گئی ہو لیکن شکاریوں کے ذریعے شکار کی آشنکہ کو ادھیکاری سیرے سے خارج کر رہے ہیں جس حالات میں اور جس حالت میں ہمیں یہ باغین ملی ہے اس سے یہ انوان بلکل لگایا جا سکتا ہے کہ باغین جو ہے اس کے پاس کوئی ستاوک نہیں ہے یہ جو ہے ہو سکتا ہے سمبھانا یہ بھی بیعت کی جارہی ہے کہ آس پاس کی جو ٹائگر ریزر ہے وہاں سے بھی یہ باغین آئی ہوئی ہے کیونکہ ابھی جتنے ریکارڈ جو وہاں پہ ہے اپنے اچانک مارے ٹائگر ریزر میں ہیں اس ریکارڈ کے انوصار یہ باغین ابھی نہیں پرتیت ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے جو اپنے وائلڈ کارڈیڈور ہے اس سے ہوتے ہوئے یا تو یہ باندھوگر سے آئی ہوگی یا تو کانہ سے آئی ہوگی ایسی سمبھانا گئے بہرحال گھائل باغین کے اچانک مار میں ملنے سے ونجیب کی دیکھ ریک کرنے والا جنگل ویبھاگ کا محکمہ اب اس بات کی تفتیش میں جھٹ گیا ہے کہ اچانک مار میں اور کون سے جانوروں کے پدچاپ ہیں تاکہ ٹائگر ریزر میں نئی سمبھاناو کو تلاشا جا سکتے ہیں تین دن پہلے جس باغین کو گھائل بستہ میں کانن پینڈاری لائے گیا تھا وہ اس کے سواست میں لگاتار سدھار ہو رہا ہے ادھیکاریوں کے مطابق ہے کہ بہت جلد وہ سوس ہو جائے گی تو اسے واپس اس کے نیچرل ایلیا میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن اب اس بات کی بھی امید جو ہے ادھیکاری جتا رہے ہیں کہ اگر وہاں پر باغین ملی ہے تو کچھ اس کے بچے بھی وہاں پر مل سکتے ہیں ان کی بھی تلاش جو ہے ونوی بھاگ آنے والے دنوں میں کرنے کی تیاری کر رہا ہے ایک سبح شنکیت ہی مانے جا رہے ہیں اچانک مارک ٹائگر ریزر کے لیے کہ جہاں پر بیتے پانچ سالوں سے ٹائگر کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی باغوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی اب اس جگہ پر ایک بار پھر سے جو جانوروں کی چہل پہل ہے وہ دکھائی دے گی مونگیلی سے پرشان سرما کے ساتھ ونوط کشوہا نیوز 18 بلاسپور جراسک پیریئیڈ یعنی وہ کال کھنڈ جب دھرتی پر سب سے رہ سمائی جی ڈائنسور رہا کرتے تھے گجرات میں اسی جراسک پیریئیڈ کے جیواش میں ملے ہیں جس کے سنرکشن کا کام ان دیروں تیزی سے چل رہا ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ جراسک جیواش میں سولہ کروڑ سال پرانا ہے دیکھنے میں بھلے ہی آپ کو پرانا چٹان دکھائی دے رہا ہو لیکن جانیں گے تو حیرانی ہوگی یہ چٹان یا کسی محل کی بچی ہوئی نشانی نہیں بلکہ یہ اس دور کا امولے دھروہر ہے جس دور میں دھرتی پر ڈائنسور ہوا کرتے تھے یہ جراسک کال کا جیواشم ہے ایکسپرٹس نے اس کی عمر سولہ کروڑ سال بتائی ہے گجرات کے بھچاؤ تحصیل کے دھولا ویرہ میں آج سے بارہ سال پہلے اس جراسک جیواشم کو بھوگرب ویجیانی کو نے پہچانا لیکن اس وقت شاید اس کی اہمیت نہیں سمجھی گئے یا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کتنا بیشکیمتی دھروہر ہے اس کا رکھ رکھاؤ نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ دھرے دھرے نشٹ ہونے لگا وہاں ایک بڑا فوسیل ملا ہے اور وہ اس کو ہم وڈ فوسیل بولتے ہیں تو دس سال پہلے یا دس یا گارہ سال پہلے اس کو کسی نے کھو جایا تھا ہمارے جیولوجس نے اس سے پہلے بھی پتا تھا لیکن جب انہوں نے کھو جا تب اس کو رکشت کرنے کا سوال کھڑا ہو گیا جبکہ یہ پورا ووڈ فوسیل فورسٹ دیپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے فورسٹ کی لینڈ کے اندر آتا ہے تو یہ ایک بڑی سمجھیا ہوتی ہے کہ فورسٹ دیپارٹمنٹ اس میں بھی انوال ہو جائے گا تب اس کو رکشت کرے گا تو فورسٹ دیپارٹمنٹ کو کچھ جیولوجس نے بلا کہ بھی اس کو رکشت کرو تاکہ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کو رکشت کرنا بہت جروری ہے تو لانگ بیک دوزار گیارہ یک دوزار بارہ کی بات ہے تب یہ اس کو رکشت کر کے اس کو کورڈن کر کے فینسنگ کر کے لوگوں کا آون جاون بھند کر دیا لیکن یہ فینسنگ کب تک وہاں ٹکی رہے گی لوگ فینسنگ توڑ کے اندر جا کے اس کو وینڈلائز کرتے تھے وینڈلائز کا مطلب ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے چھوٹے چھوٹے پیس کیونکہ وہ کئی سالوں سے نہیں ہجاروں سالوں سے وہ وہاں کھولا ہے لگڑی کے سوروپ میں ملے اس جراسک جیواشن کو بچانے کے لیے بنویبھاگ نے چاروں طرف فینسنگ کی تھی لیکن یہاں آنے والے لوگ اس فینسنگ کو توڑ کر اس جیواشن کے ٹکڑے کو اٹھا کر لے جاتے تھے یہ اب 60 ہزاروں ورسوں سے کھولے میں ہے اور گرمی ٹھنڈ اور بارش کے چلتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے دوہزار چودہ میں پریٹن ویبھاگ نے دس کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا لیکن شروعات کے چار سے پانچ سال تک کوئی کام نہیں ہوا تھا پھر دوہزار سترہ میں ان آویشیشو کی سنرکشن کا زمہ کچھ یونیورسٹی کو سوپا گیا جو ووڑ فوسل تھا اس کو آج ایک اچھا رکشن مل گیا ہے تب میری انٹری اس کے بعد ہوئی کیونکہ جو وہاں کے آرکٹیکس وغیرہ ہے انہوں نے پتا چلا آیا کہ یہ اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل کون بتائے گا جب ہم یہاں بڑا کونونشن سینٹر بنائیں گے ہم بڑے بڑے ٹیبلو لگائیں گے ڈائنو سور کے بکوز اس ٹائم ڈائنو سور یہاں گھومتے تھے یا تو یہاں بڑے بڑے سمودری جیو گھومتے تھے تب یہاں اتنا بڑا لکڑی آیا کیسے وہ بھی ان کے سامنے کوئیسن تھا ٹیکنیکل چیز کون بتائے گا تو انہوں نے گھوم پھر کے میرے ڈپارٹمنٹ میں میرا کانٹک کیا تب میں نے بولا کہ یہ ایکچولی ایک ڈریفٹ ووڈ ٹائپ کا ایک ووڈ ہوتا ہے جو بڑا یا تو بڑا فلڈ آتا ہے اور یا تو بڑی سنامی آتا ہے تب یہ جمین کے اندر سے گھسٹ کے بیچ طرف کا بیچ جو ہوتا ہے جو سمندر کا جو کنارہ تو وہاں ریت جو ہوتی ہے بالو کے اندر یہ گڑ جاتا ہے اور سمجھ کے بعد کچھ ہجاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد وہ پتھر بن جاتا ہے تب یہ جاتا ہے یہ بڑا فوسل ایسا بنتا ہے دھیرے دھیرے تو یہ ایکچولی جب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تب پتہ چلا کہ یہ قریباً ایک سو ساٹھ ملین سال مطلب سولہ کروڑ سال پرانا یہ لکڑی ہے کچھ انورسٹی کو جب ذمہ داری سوپی گئی تو اس جراسک جیواشم کے سندکشن کا کام شروع ہوا حالانکہ یہ مشن اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ سولہ کروڑ سال پرانے جیواشم کو ریسٹور کیسے کیا جائے کن چیزوں سے کیا جائے پہلے یہی اپنے آپ میں انسندھان کا وشہ تھا یہ پروجیکٹ ہمارے پاس آیا صرف ووڑ کو ریسٹور کرنے کا تو میں جب میں نے یہ ادھیان کیا میرا پائلوٹ پروجیکٹ اس میں ہوا پائلوٹ پروجیکٹ مطلب میں چھوٹے چھوٹے ووڑ لے کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے اور یہ کتنے سال تک ایسا رہ سکتا ہے ہم کو ایکسپریمنٹ کرنا پڑ تو میری لیب میں میں نے ایکسپریمنٹ بہت کیا تب پتہ چلا کہ کونسا جیسیو کونسا مٹریل کونسا چیز ان کو جوڑ سکتی ہے اور ریسٹور کرتی ہے پچھ پچیس سال کے لیے یا پچاس سال کے لیے یا تو دس پندرہ سال کے لیے یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کو سائٹ کے اوپر بکھر نہیں جائے گا تو یہ سب چیزیں ہم نے کیا ایک سال تک یہ سب کیا اس کے بعد ہم نے ایکچول ریسٹورشن کام شروع کیا جب ہم نے یہ دیکھا تب پتہ چلا کہ ایسا ریسٹورشن تو پورے بھارت اس میں کہیں ہوا ہی نہیں ہے ایسا ریسٹورشن یہ پہلی بار کہیں آن فیلڈ آن سائٹ ایک بڑا جراسک کا لکڑی جو فوسل ہود ملا ہے اس کو ریسٹور ہم کر لے جا رہا ہے جس علاقے میں جراسک کال کا جیواشم ہے اس کے آس پاس کا نظارہ بھی بے حد دلکش ہے بہترین ایکو سسٹم ہے ہزاروں کی تعداد میں فلمنگو یہاں مہمان بن کر آتے ہیں ایسے میری اسطور کی کام میں جوٹی ٹیم چاہتی ہے کہ بینہ ایکو سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کیے اس جراسک جیواشم کو دھوپ اور بارش سے بچانے کا بھی انتظام کیے جائے ایسا ریسٹورشن کا کام بھی اسی فیض دی پورا ہو چکا ہے محل سولنگ کی نیوزی ٹیم کچھ یہاں رکر ایک چھوٹے سپری جنجنوں میں گوھر اکشا دل کی جم کر سرانہ ہو رہی ہے ایسا کیا کیا اس ٹیم نے آئیے آپ کو دکھا جوچی جیوکوں نے زندگی داؤں پر لگا کر راشتری پکشی کی جان بچا لے دراصل جنجنوں کے اس بات کی خبر جیسے ہی کھیدری کی گوھر اکشا ٹیم کو دی گئی وہ مور کی جان بچانے کیلئے سکری ہو گئے ٹیم نے ایک رسی کی سہارے سو فٹ گہرے گوھر میں رسکی ریسکو کیا گیا اور راشتری پکشی کو سرکشت باہر نکال لیا گوھر اکشا ٹیم کے اس قدم کی پورے گاؤں میں سرہانہ ہو رہی ہے امید ہے آپ بھی بشو پکشیوں کی جان کی قیمت کو سمجھیں گے اور انسان ہونے کا فرز نبھائیں گے نیوزیٹین کے لیے جنجنوں سے امتیاز بھاٹی کی ریپو مانیتہ ہے کشانی دیو کو تیل چڑھانے سے منو کامنا پوری ہوتی لیکن کیا کوئی اس مانیتہ کے لیے کسی کا تیل لوٹ سکتا ہے کیا باقیہ اجین کا ہے اجین سے قریب چودہ کلومیٹر دور جیتھلمی خطرناک موڑ پر پاوم اوئل سے بھرا ٹینکر اسنطولیت ہو کر پلٹ گیا پولیس اور دمکل موقع پر پہنستی تب تک قریب 20 ہزار لیٹر سے ادھک پاوم اوئل بہ گیا تیل کے کارن کچھ دیر تک اجین آگر مارک پر جام کی اسثتی بن گئی روڈ پر سے تیل کو ہٹانے کے بعد ہی جام کھل پایا کارن کھل پایی بھی دیوست کو پرائے جائے مجھے کی بات تو یہ کہ تیل لوٹ رہے گرامینوں نے بتایا کہ آج شنی جین کی ہے اور اس تیل کو ہم بھگوان شنی کا پرساز مان کر گھر لے جا رہے ہیں اجین سے آنم نگم کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیز گھر کرونا کی دوسری لہر کمزور پڑھنے کے ساتھ ہی دیش بھر میں انلوک ٹو شروع ہو چکا ہے لیکن خطرہ تیسری لہر کا بھی ہے اور اس لیے پرشاسان اور جن پرتینی دھی دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جن جاک رکتہ بھیان میں جھٹے ہیں بہبال میں وشوا سارنگ بھی کچھ خاص انداز میں لوگوں کو جاک رک کر رہے ہیں انہیں پہچانتے تو ضرور ہوں گے آپ ارے نہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں منتری جی کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو منتری جی کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں ٹی وی پر آپ کے بچے جنہیں شوک سے دیکھتے ہیں یہ وہی مشہور کارٹون کیریکٹر موٹو اور پتلو ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موٹو پتلو منتری جی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ہم کیا بتائیں آپ خود ہی تصویریں دیکھ لیجی دیکھ لیا نا منتری وشوا سارنگ کے ساتھ یہ سیر پر نہیں نکلے ہیں بلکہ جاگ رکتہ مشن میں جھٹے ہیں بھوپال کے نیو مارکٹ علاقے میں یہ منتری جی کے ساتھ گھوم گھوم کر دکانداروں کو ماسک اور سینٹائزر دے رہے ہیں اور کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی نصیحت بھی ہم نے پوری طرح سے کرونا کرفیو کو ویڈراؤ کیا ہے اور ہم نے پریاس کیا ہے کہ اب ہم سب روز مرہ کی زندگی تو جیئے ہی اور اس کے ساتھ ہی کرونا پروٹوکال کا بھی ہم دھیان رکھیں اس کے لئے ہم نے الگ الگ اس طرح پر کام کیا ہے ہماری سی ایس ٹی بنی ہے کوویڈ سیفٹی ٹیم کام کر رہی ہے جو سرکاری عملہ ہے پر اس کے ساتھ ساتھ جنتا کو جن جاگرن کے لئے ہم نے بھوپال کی لگ بھگ دیڑ سو سویم سے بھی سنگٹھنوں سے نویدن کیا تھا کہ وہ جیسے ہی بزار کھلے تو بزار میں جا کر لوگوں کے بھی جن جاگرن کریں آج ہم نے ایک نیا پریوک کیا ہے ایک بچوں کے بیچ میں چھوٹو موٹو اور پتلو دو ایسے کریکٹر ہیں جو بہت اٹریک کرتے ہیں وہ بزار میں گھومیں گے جہاں ایک اور وہ سندیج دیں گے کہ ہمیں شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا ہے ماس لگانا ہے اور پوری طرح کرونا پروٹوکال کا دھیان رکھنا آواز سنسطہ نے آج یہ کاریکرم یہاں پر کیا ہے دراصل دوسری لہر کے بعد تیسری لہر کی آشنکہ ہے جس میں چھوٹے بچوں پر سب سے زیادہ خطرہ بتایا جا رہا ہے لہٰذا بچوں کی حفاظت کے لیے پلے کارٹ کے ذریعے ممی پاپا سے ویکسین لگوانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے کیونکہ موجودہ وقت میں ویکسین ہی کرونا سے لڑنے کا سب سے کارگر اپائے مانا جا رہا ہے ہم نے ایک وشیش ابھیان چلایا تھا ویکسین لگواؤ اور بجار کھلواؤ وہ ہمارا کاریکرم بہت سفل رہا چالیس ہجار لوگوں کو ہم نے ایک دن میں ویکسین لگوائی ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے نشت روپ سے سویم سے بھی سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر جن جاگرن کرنا اور یہ سنشت کرنا کہ ہم کرونا سنکرمنٹ کی چین کو توڑیں گے اس میں ہم سفل مانتری جی کے ساتھ موٹو اور پتلو نہ صرف سندیش دے رہے ہیں بلکہ سانکیتک طور پر آپ کو سافتھان بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ماسک اور سینٹائزر کو ساتھ رکھئے کرونا گائیڈ لائن کا سختی سے پالن کیجئے تاکہ تیسری لہر محض افواح بن کر ہی دم توڑ دیں منوج راتھو نیوز ایٹی بھوپال اور اسی کے ساتھ آج کے خبریں ذرا ہٹکے کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی